بسم اللہ حرمانین پروگرام سوزباق کے ساتھ آپ کا مزبان عامر شہزاد آپ کے خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں جی شخصیت کو ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ان کا تعلق براہ راست نظام عدل سے ہے ان کا تعلق براہ راست ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جو ایک مبہم سی امید ہے کہ ہمارا عدل کا نظام جو ہے وہ بہتری کی جانب بڑھ رہا ہے اور عوام جو ہے وہ عدل کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ایک جو کہا جاتا ہے کہ براہ راست اور سستہ نظام عدل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے بات ہم کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے بہمان موجود ہیں جو اس وقت حالی میں تائیونات ہوئے ہیں اسسسٹنٹ اٹالنی جنرل پاکستان مار محمد اقبال سرکانہ ایڈوکیٹ صاحب سماجی شخصیت بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور اس کے علاوہ آج کل اس منصب پر کام کر رہے ہیں جی مار صاحب آپ کو ابھی میں نے خوش آمدید بھی کہا اور انٹرو بھی آپ نے میرا سنا مار صاحب یہ وقالت کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کے اپنا شوق تھا آپ کے گھر میں کوئی سے پہلے وکیل تھا عزیز رشدہ دار کے وکیل تھا یا آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے لیے یہ بہترین شعبہ ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے وقالت کا سر نائنس میں میں نے ڈی سین لیا تھا نائنس ٹین کے بعد آگے ڈاکٹرز انجینئرز وہ چوز کر نہیں ہوتی یہ سائی جی در جانا ہو تو میں نے نائنس ٹین میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے وکیل بننا ہے کیونکہ ہماری ایک فیملی میں اسی پروفیشن میں جسٹس گولمان سرگانہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں مطلب موٹیویشن تھا نا گھر موٹیویشن تھی ناوے بکس بھی لکھی ماشاءاللہ تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں وکیل ہی بنوں وکیل بنوں اور وقالت بیسے کریے مقدس پیشہ ہے یہ مظلوم غریب اور پسے ہوئے لوہوں کے اور غریبوں کے مسائل خود اپنے ذمہ لینے کا نام ہے تو مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا ہے وکیل کا تو مطلب یہی ٹھہرتا ہے نا کہ میں آپ کے دکھ کو سکھ کو میں اپنے کاندھوں پر لے لیتا ہوں اور وکیل بالکل یہ ایسے ہی ہے تمام جو غریب بسکین پسے ہوئے طبقات مظلوم محکوم ان کے جو دکھ درد تکلیفیں اپنے ذمہ لینے کا نام ہے تو دوسرا یہ ہے کہ وقالت جو ہے یہ ایک توقل والا پیشہ ہے تو توقل جو ہے جو بندہ توقل والا تولہ پاک کے دوست بھی ہوتا ہے تو میں نے شروع سے یہ ڈیسین نائن ٹینٹ میں لیا تھا اس وجہ سے میں پروفیشن میں کامیاب ہوں مہار صاحب یہ بہت ارلی نہیں آپ نے ڈیسین لے لیا تھا نائن ٹینٹ میں مطلب اس سے آگے ابھی کچھ اور فورت مطلب تھوڑا سا تعلیم کا سلسلہ اور مطلب بہت جلدی آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا ہے اور میرے خیال میں پختہ بھی اسی طرح ہوا ہے بہت جلدی نہیں اگر اسی وجہ سے میں کامیاب بھی ہوں شروع سے میرے ذہن میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں وکیل بنوں گا اسی حساب سے میں آگے مرامین جو ہے ان کی سیلیکشن بھی ویسے ہی کی اور پھر اس کے بعد میں نے جو اسی وجہ سے میں پروفیشن میں کامیاب اسی وجہ سے ہوا ہو گئے میں شروع سے ہی شوق تھا اچھا مہار صاحب آپ وقالت میں ماشاءاللہ میں بھی کرسے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے بہترین اپنی وقالت کی اور صحیح معنی میں غریبوں اور مسکینوں اور درد مندوں کی ضرورت مندوں کی وقالت آپ نے کی اسی طرح آپ ہائی کورٹ بار کے سینئر نائب صدر بھی سر میں نے دو ہزار میں وقالت سٹارٹ کی تھی دو ہزار بارہ میں میں ہائی کورٹ بار کا ویس پریزیڈنٹ بلا مقابلہ ملدہ ماشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں مجھے بخستان بار کونسل نے جنرل سیکٹی بھی بنایا اس کے علاوہ لیلز پولیٹکس میں بھی میرا نمائن رول رہا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک پارٹی جو ہے وہ پیپل پارٹی سے میرا تعلق رہا ہے پی ایل ایف کا میں تین بار ویس پریزیڈنٹ رہا ہوں پیپل لائلز فورم کا ماشاءاللہ اور ابھی میں تیسری بار اس کا پیپل لائلز فورم کا پریزیڈنٹ بھی ہوں زبردست تو آپ اپنی وقالت کے ساتھ ساتھ ایک سیاست بھی کرتے ہیں اور اس میں وقالت کی سیاست آپ کرتے ہیں جیسے پیپل لائلز فورم میں آپ ہیں مرزب آپ اس وقت ماشاءاللہ سے اسسسٹنٹ اٹالنی جنرل پاکستان ہیں یہ بہت بڑا عوضہ ہے کچھ نصیبوں کو یہ عوضہ عطا ہوتا ہے اور اس عوضے سے آپ پاکستان میں یعنی جو عدل کے حوالے سے جو سکم پائے جاتے ہیں ان پر بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہ بتائیں کہ لاو ان آرڈر کی مجموعی صورتحال کیا ہے پاکستان میں اس وقت دیکھیں بیسیکلی ہماری جو پوسٹنگ ہے اسسسٹنٹ اٹالنی جنرل کی جو بھی ہے یہ فیڈل کے تمام ادارے جو ہیں اس میں نیب ایف آئی اے وابڈا سوئی گیس نادرہ اسی طریقے سے نیہرل ہائی ویز بظلق فاق کے جتنے ادارے ہیں ہم نے ان کی نمہندگی کرنی ہوتی ہے تو باقی فی الحال جو ہے اس وقت لاو ان آرڈر کی جو سیچویشن ہے وہ ٹھیک ہے اور ہمارا جو عدالتی نظام جو ہے وہ میرے مطابق پہلے سے کافی بہتر ہو گیا اچھا ماشاءاللہ کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ہم ایک کیس فائل کرتے تھے چھے چھے مہینے سال سال ان کے وہ نوٹس سمند اور طلبانہ وہ اس پروسیجر میں کوئی تقریباً ایک سال لگتا تھا ابھی ہم کیس جو ہی فائل کرتے ہیں پہلی ڈیٹ پہ وہ چھے مہینے والا جو پروسیجر ہے پہلے ذہنی اخبار اشتیار ہو جاتا ہے تو کافی بہتر ہوا ہے لیکن اس پہ ابھی بھی مزید بھی جو ہے مزید ججز کی ضرورت ہے کیونکہ کیسز کی جو پینڈینسی ہے بہت زیادہ ہے تو اسی طریقے سے مطان بینٹ جو ہے یہاں بھی ٹوٹل بارہ ججز ہیں تو یہاں بھی اکثر آٹھ دس ججز کام کرتے ہیں تو ججز کی بھی ضرورت ہے تو جب ججز پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ سارا جو برڈن ہے جو کیسز ابھی بڑے ہزاروں کے تداز میں کیسز پینڈنگ پڑیں تب ہی جا کے ان کا کوئی سالوشہ میں صرف آ رہا تھا جو سینئر سیول جج کی عدالت ہے اس میں سیکڑوں کیسز ایسے ہیں جن کو آپ سے دو دو تین سال پہلے اپنے اختتام کی جانے بڑھ جانا چاہیے تھا مگر چار چھے چھے ماہ کی تاریخیں ڈال کے لوگوں کو خراب کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے کیا وجہ ہے ہم اس کو بہتری کی طرف نہیں لاسکتے اس نظام کو اس میں صرف میں تو بھر ملا کہتا ہوں کہ یہ کیسز کی جو لنگر آن ہونے کا پروسیجر ہے ڈیلینگ جو ہے وہ ہماری لائرز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لائرز کو اس میں کیا مفاد مطلب عوام تو چلو خوار ہو رہی ہے جائے صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ائر کنڈیشن لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے کرسی پہ بیٹھے لائرز کو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ والی بات نہیں ہے یہ ہم بیسکلی اپنے پروفیشن سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں ہم جائے چھواتے ہیں ہماری طرف سے طرف سے بھی کوئی کتائی ہوتی ہے کیونکہ کبھی ایکیوزڈ والی سائٹ سے وکیل نہیں ہوتا کبھی پیٹیشنر والی سائٹ سے کمپلینٹ کی وجہ سے اب جن کیسز میں دونوں پارٹیز کے لائرز ریگلوز پیش ہوتے ہیں وہ کیس لمبا نہیں ہوتا صحیح کیسز جو ہے اس میں ڈیلے جو ہے ٹھیک ہے ججز کا بھی اس میں ہوتا ہے ڈیٹس لیکن زیادہ جو اس میں ڈیلے جو کیسز میں ہوتا ہے اس میں میں تو کہتا ہوں اس میں لائرز کا زیادہ فارد اچھا مار صاحب یہ بتائیے پاکستان میں ہماری میں نے ابھی آپ سے لائن آرڈر کی بھی بات کی ہے ہمارے ہاں کرائم ریٹ میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے ہماری کوئی منٹیلیٹی میں کہیں فالٹ ہے ہماری کہیں تربیت میں کہیں فالٹ ہے ہم اس کو کنٹرول کیوں دیکھیں پولیس موجود ہے عدالت موجود ہے سزائیں ہو رہی ہیں جیلیں بھی بھری پڑی ہیں آپ جائیں جسٹر جیل میں سینٹر جیل میں آپ کے وزٹ بھی ہوتے ہوں گے مگر اس کے باوجود یہ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی یہ اس کی جو بیسک چیز ہے وہ تو ہے مویشت میں عدم تحقام یہ غربت بروزگاری کی وجہ سے جو ہے لوگ کریمنل سائیڈ پہ جو ہے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے بک پہ پڑھا تھا کہ man is not born criminal circumstances makes a man criminal تو یہ ہے ہماری اگر معاشی طور پہ ہماری stability ہو بروزگاری نہ ہو تو پھر جا کے یہ crime کا جو نیشو ہے یہ کم ہو سکتا ہے اچھا میں ابھی آپ نے معاشی استقام کی بات کی ہے ہمارے ہاں ایک وکیل صاحب دوست تھے میں ان کے آفس کے باہر کسی کام کی وجہ سے رکا وکیل صاحب باہر نکلے انہوں نے کوئی فروٹ خریدے ریڈی بھی ایک کھڑی تھی ابھی وہ ہاتھ میں تھیلہ لے کے باہر اپنی کاری کی طرف بڑھ رہے تھے ایک مفلوق الحال انسان انہوں نے اس کے کپڑے بھی تن کے پورے نہیں تھے اس نے ان کے ہاتھ سے فروٹ کا وہ لفافہ چھینہ اور چھین کے بھاگا نہیں ہے جا کے ان کی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہو گیا ان کے اسسسٹنٹ یا جو منشی وغیرہ تھے انہوں نے بھاگ کے اس کو پکڑا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں بھاگا نہیں ہوں میں صرف آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس بندے نے کہا اس بندے نے جس کو بظاہر ایک مفلوق الحال بندہ کہ ہمارے ملک میں معاشیت کا اتنا ادم استقام ہے کہ میرے بچے اس وقت روٹی کے لیے بھی لک رہے ہیں اور آپ کے بچے اس وقت فروٹ کھیں گے تو اس چیزوں نے واقعیتا ہمارے ہاں پرابلم جو ہے ان کو کریٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں اور آپ کی بات میں بھی میں اپنی بات اپنی آواز شامل کرتا ہوں کہ ہمیں معاشی استقام کی جانب بڑھنا ہے اعتدال کی جانب بڑھنا ہے سماجی اعتدال کی جانب بڑھنا ہے تاکہ مسائل ہمارے کم ہوں منیمائز ہو جائیں بے شک ختم نہیں ہوتے تو منیمائز تو کیے جا سکتے ہیں مارس حب مجھے ایک بات یہ بتائیے اللہ تعالی نے آپ کو جیسے عزت سے نوازہ ہے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پاکستان آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں اس سیٹ پر بیٹھ کے دیکھیں میں نے تو ہمیشہ جب بھی میری کوئی جیوٹی لگی ہے میں ہمیشہ ادارے کی خیر خائی کرتا ہوں پہلے دو مرتبہ آئیکورٹ باہر مجھے سرف کرنے کا موقع ملا تو مکسیمم ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم اپنے ادارے کے لیے جو جو ایمپرویمنٹس کر سکیں بلکہ میں تو ہم فرس ڈے سے ہمارے جو سینئر سے ان کی ہماری میٹنگ میں نے ان کو یہی کہا کہ جیسے پہلے لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اگر ہم بھی ویسے ہی آئیں اور چلے جائیں تو ہماری پوسٹنگ کا یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں سکتا تو ہماری یہی کوشش ہے مکسیمم کہ ہم نے پہلے دن سارے سراف کو کہہ دیا کہ there should be no corruption اور سارا جو ہے ہم اس میں وفاق کے لیے انصاف لوگوں کو دلانے کے لیے بھرپور اپنی کوشش کریں گے اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے باقی ہماری اٹانی جنرلز کا جو وہاں پہ سیٹ اپ ہے اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے مکسیمم جو اس پہ بہتری لا سکے وہ انشاءاللہ ہماری پولی کوشش ہوگی اس سیٹ پر آنے کے بعد آپ کی جو اپنی نجی سطح کی جو پریکٹس تھی اس پر بھی تو کوئی اثر ہوا ہوگا آپ کی کام پہ اس میں ساری یہ ہے کہ ہماری جو اٹانی جنرلز والی سیٹس ہیں پوسٹنگ جو ہیں اس میں پنجاب کی نا ہم پریکٹس کر سکتے صحیح اچھے اس کی اجازت آپ کو ہے جو اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ وقارت نامہ نہیں دے سکتے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے جو اٹانی جنرلز ہیں وہ ہم نے فیڈرل وفاق کے میکموں کے اگینس تو جانا نہیں ہوتا باقی پنجاب کی ہم پریکٹس جاری رکھ سکتے ہیں چھیک ہے اور یہ بتائیے کہ ہم کیا آپ سجیسٹ کریں گے پروگرام کے آخر میں کہ ہم اس نظام عدل کو اس نظام جسٹس کو اس سماجی بے اعتدالی کو اس عدم استقام کو اس معاشی بے اعتدالی کو ہم کس طرح بہتر کریں ایک جامع سا میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیں میسے جانا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے دیکھیں حضرت علی کا کھول ہے کہ ریاست کفر پہ قیم رہ سکتی ہے بے شک لیکن ناانصافی پہ جو ہے نہیں رہ سکتے وہ قیم نہیں رہ سکتی ہے چرچل نے بھی یہی کہا تھا تو میں تو کہتا ہوں اگر صرف عضلیہ کا نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے سب کو برابر انصاف ملے تو ٹو لاز نہ ہوں ہمارے کنٹری میں ہاں ٹو لاز نہ ہوں سب کو ٹھیک ہو جائے گا بہت اچھی بات آپ نے سب کو ٹھیک ہو جائے گا میں محصب آپ کی آمد کا آپ کی گفتگو کا اور پر مقص گفتگو کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور آپ کی ترقی کے لیے ہم دعا گوئے ہیں تینکیو ویڑی ویڑی میں بھی یاد رکھوں گا بہت شکریہ ناظرین کرام ہمارا عدلیہ کا نظام ہمارا معاشی عدم استقام ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بیت ادالی سماجی بیت ادالی یہ وجوہات بنتی ہیں ہمارے معاشرے میں کرائم ریٹ کے بڑھنے کا اگر ریاست اپنے ذمہاری ادا کرے اور ہماری عوام ہماری ریاست کے آواز میں اپنی آواز شامل کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم رات و رات یا کم از کم اس معاشرے سے یا تو کرائم کو بلکل ختم کر پائیں یا اس کو منیمائز کر پائیں اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی